پنجاب کے زلالودھران کی تحصیل کہرور پکا ویسے تو یہ تاریخی شعر کافی وجوہات سے جانا جاتا ہے انہی میں ایک ہینڈ بلوک پرنٹنگ یعنی چھپائی کا کام بھی ہے ہینڈ بلوک پرنٹنگ کی تاریخ کافی پرانی ہے کہا جاتا ہے کہ برے صغیر ہندوستان کی ریاست راجستان اس کام کا مرکز ہوا کرتا تھا تقسیم پاک و ہند کے تقریباً نصف صدی پہلے محمد حسین نامی شخص موجودہ ہندوستان سے اس ہنر کو سیکھ کر آیا اور کہرور پکا میں بقائدہ اس کام کا آغاز کیا اس کے بعد یہ کام نسل در نسل چلتا آ رہا ہے میرے نام محمد عدنان چختہی ہے ہمارے ابو اجداج سے آ رہے یہ کام ڈبل بیٹ شیٹ، سنگل بیٹ شیٹ، جہنماز، دسترخان، روٹی والے رمال، راؤنڈ کیبل یہ سب ہاتھ سے بناتے ہیں اور لیڈیز سوٹ بھی بناتے ہیں پہلے ہم کپڑا پرچیز کرتے ہیں یہ وائٹ ہوتا ہے کورا اس کے اونا پہلے شیلنگ کرتے ہیں شیلنگ کرنے کے بعد نہ اسے پرنٹ چھپائی کرتے ہیں چھپائی کرنے کے بعد پھر دھولائی کرتے ہیں پھر یہ چادر مکمل تیار ہو جاتی ہے اس میں رنگ دو ترانگی ہوتے ہیں ایک کیمیکل کلر ہوتے ہیں اور دوسرے ویجیٹیبل کلر ہوتے ہیں ویجیٹیبل کلر ہوتے ہیں وہ تھوڑے کاسٹری مہنگی ہوتے ہیں تو اس لیے ہم کیمیکل ازیادہ یوز کرتے ہیں موسیقی سپٹمبر ٹو تھاؤزن میں ہیرلڈ میکزین نے بھی ان کی سٹوری کو فیچر کیا جس کا ٹائٹل تھا کنگ آف کہرور یہ چھپائی سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں پہلے کپڑا ہوتا ہے وائٹ وائٹ کپڑے کو ہم شیلنگ کرتے ہیں شیلنگ کپڑے کے کرنے کے بعد اس پر بلیک آٹ لائننگ لگاتے ہیں آٹ لائننگ لگانے کے بعد کلر فیلنگ کرتے ہیں یعنی کہ لال کلر لگانا بلو کلر اپنی مرزے پھر اس کے بعد دوسرا مرلہ دوسرا کلر اس میں دو تین کلر لگاتے ایڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ چادر تیار ہو جاتی ہے یہ ہماری چادر تقریباً امریکہ تک جاتی ہے گفٹ کے طور پر اور اسے عام بھی لوگ گفٹ دیتے ہیں گھرے لوگ استعمال میں بھی کرتے ہیں جیسے لوگ دبائی وغیرہ سعودیہ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں اپنے فیملیز کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ ہماری چھپائی اتنی پکی ہوتی ہے کپڑا پھٹ جاتا ہے اور رنگ نہیں اترتا یہ پکا رنگ ہوتا ہے اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو تو ہم آن لائن بھی پارسل بھیجوا سکتے ہیں تو یہ ہمارے باپ دادا کا کام تھا ہم نے اس کو نہ زندہ رکھا ہے برنہ کافی لوگ یہ کام چھوڑ گئے ہیں بہنگائی کی وجہ سے محمد ادنان کا کہنا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ریولوشن آنے سے ان کا کام اور اس کام سے منسلک ہنرمند افراد کافی متاثر ہوئے ہیں لیکن اب بھی بازوک لوگ دور دراز سے آ کر انہیں سراتے ہیں اور ان کی مسنوات خریدتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کرنا مت بھولئے گا